بسم اللہ الرحمن الرحیم ملزم ایکیوٹ ہو جاتے ہیں ملزم بری ہو جاتے ہیں آج ہم ان ڈیفیکٹ کا ذکر کریں گے تاکہ وہ ڈیفیکٹ پولس دورانے انویسٹیگیشن نہ چھو گئے تو یہ ڈیفیکٹ جو ہے پوری انویسٹیگیشن میں پورے کی پوری فائل میں پورے کی پورے کی پورے کیس میں جو ڈیفیکٹ ہوتے ہیں آج ہم ایک مرڈر کیس میں جو مین ڈیفیکٹ ہوتے ہیں اس کے بارے میں ذکر کریں گے اور سب سے پہلے دفیکٹ جو ہے وہ سٹارٹ کہاں سے ہوتا ہے وہ سب سے پہلے دفیکٹ جو ہے وہ فر میں ہوتا ہے نمبر وان فر کا دفیکٹ سب سے پہلا دفیکٹ جو ہے وہ ڈیلے ہے ڈیلے پولیس جو ہے وہ تین تین دن چار چار دن دو دو ہفتے ڈیلے کر دیتی ہے اور اس کی وجہ سے سپیریر کوٹس جو ہیں وہ ان کیسوں کو یہ نہیں سمجھتی کہ یہ پولیس کی کسی پریکٹس کی وجہ سے یا ان کی پولیسی کی وجہ سے دلے ہوئے ہیں وہ سپیریر کوٹس یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کنسلٹیشن کی وجہ سے ہوئے ہیں یہ انہوں نے سوچا ہے یہ سبسٹیوٹ کیا ہے کسی بھی ملزم کو اس میں انوارک کرنے کے لیے فالس اس کو انوارک کرنے کے لیے اور جو اسم ملزم ہے ان کو چھوڑ دینے کے لیے اور کسی کو بھی جھوٹا پیس میں ملابس کرنے کے لیے تو یہ دلے اس بنا پر ہے اور میں آج کے اپنے لیکچر میں وہ لا کا بھی ذکر کروں گا ان سائٹیشنز کا بھی ذکر کروں گا جن سائٹیشن کی بنا پر جتنے دلے کی بنا پر یا جو ڈیفیکٹ ہے اس کے ڈیفیکٹ کی بنا پر جس جس طرح سے سپیریر کوٹس نے اپیکس کوٹس میں ملزمان کو بری کیا ہے سب سے پہلے ڈیلی آئی کی گھراؤں پر ہے ڈیلی جو ہے اب بارہ گھنٹے کا ڈیلی ہے دوہزار دس ایسی ایم آر دوہزار دس ایسی ایم آر پیج نانٹی سیون اور پیرہ ہے جی ایچ اس میں بارہ گھنٹے کا ڈیلی ہوا تھا اور بارہ گھنٹے کی ڈیلی کی وجہ سے سپیریر کوٹس نے ملزمان کو بری کر دیا اسی طرح سے دوسرا ڈیلی پہ ہمارے پاس سائٹیشن ہے دوہزار دس پی سی آر ایلی جی انیس سو بیالیس پیج پیج نمبر انیس سو بیالیس اور پیرہ ہے کہ اس میں چار گھنٹے کے ڈیلی کی وجہ سے ملزمان کو بری کر دیا گیا لہٰذا پولیس افسران کو کیس بناتے وقت ایف آی آر درج کرتے وقت کسی بھی پولیسی کو مدنظر نہیں رکھنا بلکہ فوری طور پہ ایف آی آر کاٹنی ہے کیونکہ جیسے ہی ایف آی آر کٹے گی تو ایف آی آر میں ایک کالب ہے کہ تھانے سے اتنے کلومیٹر کے فاصلے پہ جب جو فاصلہ اس میں لکھا ہوا ہے اس کو مدنظر رکھنا ہے اسی سے ہی ڈیلی جو ہے اس کو میئرمنٹ کیا جاتا ہے اس کو ڈاپا جاتا ہے کہ یہ ڈیلی اتنا اتنے ٹائم میں پہنچ جانا چاہیے تھا تو ڈیلی نہیں ہونا چاہیے اور اگر کوئی ڈیلی ہو تو اس کی ایکسپلینیشن ہو واسط طور پر ایکسپلینیشن ہو تو پھر کنسیڈر کیا جا سکتا ہے دوسرے نمبر پہ دوسرا ڈیفیکٹ جو ایف آئر میں ہے وہ ہے موٹیو کا وجہ ہے انات موٹیو کوئی ہے تو اس کو ضرور لکھیں جو ایک بندہ کا ایف آئر درج کرانے آتا ہے اس کو نہیں پتا میں نے کیسے ایف آئر درج کرانی ہے تو آئیو کا کام ہے پولیس افیسر کا کام ہے ڈیوٹی افسر جو ایف آئر لاج کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے یہ اس کا کام ہے کہ وہ آنے والے کو کمپلیننٹ کو یہ پوچھے کہ کوئی وجہ تو نہیں تھی کس وجہ سے یہ ہوا تو جو وجہ وہ کہے گا تو وہ کہے گا کہ جی پرانی دشمنی تھی ہمارے ساتھ یہ ہمارے زمین پر قبضہ کرنا چاہتے تھے ہمارا فلانہ کرنا چاہتے تھے اس وجہ سے وہ وجہ جو ہے وہ وجہ انات ہوگی وہی موٹیو ہوگا اور اگر موٹیو نہیں ہے تو اس بنا پہ بھی ملزمان کو بری کر دیا گیا موٹیو کون سا ہے موٹیو میں دوزار دس ایسی ایمار دو سو سنٹالیس بی دوزار دس ایسی ایمار دو سو سنٹالیس بی اس میں موٹیو بیان نہیں کیا گیا تھا پھر اسی پہ کہ موٹیو تو بیان کیا گیا بگر اس کو پروو نہیں کیا گیا اگر پروو کیا جاتا کہ جو وہ گوا وہ بتاتے ہیں گری ہماری دشمنی تھی تو ساتھ کا دشمنی کی کوئی ایف آئر ہونے چاہیے ساتھ کا دشمنی کی کوئی نانگاہ رپورٹ ہونے چاہیے ساتھ کا لائی جھگلے کی کوئی نانگاہ رپورٹ ہونے چاہیے اس کے کوئی گواہ ہونے چاہیے اور وہ جو گواہ تھے ان کو آئیو کے پاس اس کیس میں پیش کرنا چاہیے اور جب یہ اس کیس میں پیش ہوں تو اس کیس میں پیش کرتے وقت جب آئیو اس کا چلان کٹے تو چار شیٹ میں ان کا ذکر کرے کہ جو موٹیو دیا ہوا تھا وہ بھی انہوں نے پروو کر دیا ہے تو موٹیو کے پروو کے لیے دوہزار دس ایس سی ایم آر پیج نائیٹی سیون پیرا ہے بی اور سی ملزمان کو بری کر دیا گیا اور اگلا ف ایر کا ہی ڈیفیکٹ ہے ف ایر میں ہی یہ بھی لڑکنا ہے کہ آئی وٹنسز کے نام آئی وٹنسز کے نام جو ہیں وہ نہیں دیئے گئے آئی وٹنسز کے نام ف ایر کے اندر درج نہیں کیے گئے اس بنا پہ ملزمان کو بری کر دیا گیا آئی وٹنسز اس کا مطلب ہے سپیریر کورٹس کیا سمجھ دیا ہے سپیریر کورٹس یہ سمجھ دیا ہے کہ آئی وٹنسز جو ہیں وہ وہ تھے ہی نہیں یہ بات میں فیبریکیٹ کیا گیا یہ بات میں ان لوگوں کو پیدا کیا گیا اثر وائز آئی وٹنسز اس کیس کے موجود ہی نہیں تھے اور نہ ہونے کی بنا پہ اف ایر کے اندر نام نہ درج ہونے کی بنا پہ ملزمان کو بری کر دیا گیا وہ ہے دوہزار دس اس سی ایم آر پیج نمبر 374 پیرا نمبر پیرا ڈی اور دوسری سائٹیشن ہے دوہزار دس پی سی آر ایجے پیج گیارہ سو اٹالیس بی یہ دو سائٹیشنیں ہیں جن میں اف ایر میں نام درج نہ ہونے کی وجہ سے ملزمان کو بری کر دیا گیا تو اس لیے ضروری ہے کہ ان ڈیفیکٹ کو مدے نظر رکھا جائے اور ایسے ڈیفیکٹ نہ چھوڑے جائیں کیس کے اندر اور انٹریسٹڈ وٹنس انٹریسٹڈ وٹنس کی بنا پہ کیس بری ہو گیا ایسے ہے کہ ہمارے ہاں اکثر پولیس کے عقلتی ہے کہ اگر چار ریکووری میمو بنے ہیں ارسٹ میمو بنے ہیں انسپیکشن میمو بنے ہیں مشیر نامیں جتنے بھی بنے ہیں اس میں ایک مشیر کمپلیننٹ کو رکھ دیا اور ایک کسی اپنے جاننے والے بندے کو جو ہے اس کا مشیر رکھ دیا جب سارے میموز میں وہ ہی مشیر ہوگا تو 103 کی وائلیشن ہوئی لہٰذا یہ جو وٹنس ہے کمپلیننٹ اور وہ ایک ہی وٹنس تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ انٹریسٹڈ وٹنس ہے انٹریسٹڈ وٹنس کی بنا پہ کہ انڈیپینڈنٹ کو وٹنس نہیں لیا دیا ملزمات کو بری کر دیا گیا بلا ہے 2010 سی ایم آر 97 پیج اور پیرا ڈی پھر آئی وٹنس جو ہے اس کی سٹیٹمنٹس کو فوری طور پہ رکھارڈ کرنا چاہیے جو بھی آئی وٹنس ہے آپ آج فائر کٹی ہے جیسے ہی فائر کٹی ہے جیسے مہینبوں کا ہوا ہے تو بغیر گیپ کے فوری طور پہ آئی وٹنس کے سٹیٹمنٹ رکھارڈ کر لیں دی چاہیے اور اگر آئی وٹنس کی سٹیٹمنٹس ڈیلے رکھارڈ کیے گیا ہے دو دن کا بقفہ دیا گیا تین دن کا بقفہ دیا گیا تو اس پہ بھی ملزمان کو فائدہ پہنچتا ہے جس میں ملزمان کو بری کر دیا جاتا ہے اس کے بارے میں بھی 2010 پی سی آر ایل جے دو سو گیارہ ایک کراچی کی سائٹیشن ہے یہ تین دن کے ڈیلے پہ وٹنس کا سٹیٹمنٹ جو تھا وہ تین دن کے بعد رکھارڈ کیا گیا تو اس کو شک کا فائدہ دیتے ہوئے ملزمان کو بری کر دیا کہ یہ آویلیبل نہیں تھا یہ تھا ہی نہیں موقع پہ یہ بعد میں بنایا گیا جب اس کو تیار کیا گیا اور اس کے بعد اس نے یہ بیان دیا تو اس طرح سے ڈیلے نہیں کرنی اس کے بعد جو ہے یہ جو سورس آف لائٹ ہے وقوع رات کا ہے نائٹ ٹائم کا وقوع ہے اور جب وقوع ہوا تو ملزم کو شنافت کرنے کے لئے لائٹ کا ہونا ضروری ہے روشنی کا ہونا ضروری ہے اور جب موینہ موقع کرنے کے لئے آئی ہو آیا تو اس کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے نقشہ نظری میں بھی یہ ظاہر کرے کہ وہاں پہ کوئی بلب لگا ہوا ہے وہاں پہ کوئی بجلی کا پول لگا ہوا ہے اور وہ جو پول ہے وہ اپنے نقشہ نظری میں بھی شو کرے اور وہ اپنی فرد موینہ موقع جو ہے اس میں بھی اس کو شو کرے اور جو وٹنسیز جو اس کے مشیر ہیں اس موینہ موقع کی فرد کے ان دونوں کے بیانات میں بھی وہ لکھے اگر وہ لکھے گا تو ٹھیک ہے اگر وہ نہیں لکھے گا تو یہ ملزمان کو شک کا فیدہ دیا جائے گا کہ اس کا مطلب ہے وہاں پہ لائٹ تھی نہیں تو یہ ہے 2 دوہزار سٹرہ 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 جا سٹرہ سے یہ دارکھنیس پہ ہیں کہ اندھیرے میں یہ ہوا مدر سوڑھ آف لائٹ نام میں لکھا گیا نا نقشہ نظری میں لکھا گیا نا ویٹنسز کی سٹیٹمنٹس میں لکھا گیا اور پھر آلائے قتل آلائے قتل جو ہے وہ ریکاور کرانے کے بارے میں ہے ہم کیا کرتے ہیں پولیس کیا کرتی ہے کہ آلائے قتل جو ہے اس کو برامت کرانے کے لیے اس کی پوائنٹیشن پر برامت کرواتی ہے کسی جنگل میں کسی قبرستان میں مرزم کو لے کے جا کے کھڑا کر دیتی ہے کہتی ہے یہ زمین کھوڑ کے اس نے اس کو ریکاور کرائے تو اس پہ ہے کہ وہ جگہ جہاں سے اس نے یہ چیز ریکاور کرائی وہ نہ اس کی آنرشپ ہے نہ اس کی پوزیشن میں ہے تو جب یہ دونوں چیزیں ثابت نہیں ہوتی تو وہ اس کے لیے سود مند نہیں ہے کہ اس کے لیے وائٹل ہے کہ اس کے لیے مفید نہیں ہے اسی طرح سے جو چیز ریکاور کی گئی اگر تو وہ بڑی اہم چیز ہے اگر ملزم کے لیے کوئی اہمیت رکھتی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے اثر وائز سپینئر کوٹ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کیا یہ پاغل ہے کہ یہ کیوں ایک یوزلس چیز کو اس نے کیوں چھپایا جا کے یہ چاہتا تو ادھری پھینک دیتا ہے یہ اپنے سر پر لینے کے لیے کیا اس نے اس لیے یہ وہاں پر چھپا کے رکھا جاتے ہیں ایک قیمت قیمت چیز جس کی کوئی حسیت ہی نہیں ہے ایک چھوڑی ہے ایک چاکو ہے وہ اس کو جا کے چھپا دیا تاکہ ملس جب مجھے پکڑے گی تو میں اس کو بعد میں گردتا رہتا ہوں یہ جو ہے وہ ریکبر کروا دوں گا تو اس بنار پہ بھی ملزمان کو چھوڑ دیا جاتا ہے اس کیس میں اسی طرح چھوڑ دیا گیا دوہزار نوہ اسی ایم آر پیٹ چار سو سات اور پیرا جو ہے سی اور دوسرا ہے دوہزار دس پی سی آرہی کے پیج ہے پندرہ سوئی کامن اور پیرا ہے ایف یہ اوفینسیو ویپن کے بارے میں ہے اور اس کے بعد اگلا جو ہمارا پوائنٹ ہے وہ ہے کہ اگر کوئی چیز برامد ہوئی اس کے اوپر کوئی اگر چھوڑی ہے چاکو ہے ڈیگر ہے ڈنڈا ہے یا کوئی لوہے کاران ہے وہ اوفینسیو ویپن ہے قتل کے لیے وہ استوال ہوا ہے تو اس کے اوپر اگر کوئی خون کا نشان ہے خون لگا ہوا ہے تو وہاں پہ جب وہ ریکبر کیا جائے تو آئیو ان کو دکھائے گواہان کو مشیران کو دکھائے کہ یہ دیکھیں اس کے اوپر خون لگا ہوا ہے اور وہ جو خون لگا ہوا ہے وہ اپنی فرد میں فرد میں کبوزگی کے اندر بھی لکھے اور اس کے بعد جو ہے جب ان کے بیانات لیے جائیں تو ان بیانات میں بھی لکھے کہ ہم نے جب اس کو دیکھا خنجر کو دیکھا چنی کو دیکھا یا کسی ٹوکے کو یا کلہاڑی کو دیکھا تو اس کے اوپر خون لگا ہوا تھا اور اگر اس طرح سے انہوں نے یہ نہ کہا تو بھی ملزمان کو شک کا فیدہ دیا جائے گا اور وہ بری ہو جائیں گے اسی طرح سے سپیرین کورٹس نے اس کیس میں کیا ہے دوہزار دس ایس سی ایم آر پیج دو سو سنٹالیس بی اور یہاں پہ یہ ضروری ہے کہ اگر کوئی خون الہود ہے چیز تو اس کو وہاں پہ ظاہر کیا جائے بیانات میں بھی کیا جائے اور میمو بھی کیا جائے پھر اگلا پوائنٹ ہے ہمارا کہ اگر کوئی یہ لوہے کی چیز چاپو چھوڑی جو بھی چیز رکور ہوئی ہے اس میں خون لگا ہوا ہے اور پھر ڈیسیز کے خون الہود کپڑے ہیں اگر وہ دونوں چیزیں رکور ہوئی ہیں اس کو ایم لو نے انہوں دیا ہے بولے سفسر کو تو یہ دونوں چیزیں اگر وہ کیمیتل ایزامینر کے پاس بھیج دے گا تو وہ اس کا پرپس سرو نہیں کرتی بلکہ یہ اس صورت میں اس کا فائدہ ہوگا پرسیکیوشن کا کیس اس صورت میں کامیاب ہوگا کہ اس کو سیرالوجس کے پاس بلڈ گروپیں کے لیے اور ڈی آنے کے لیے بھیجا جائے تاکہ یہ پتا چلے کہ یہ جو اس آلہ کتل کو خون لگا ہوا ہے یہ وہی خون ہے جو ڈیسیز کے کپڑوں کا خون ہے تو اس کی بنا پر اگر وہ ثابت ہو جائے سیرالوجس کو بھیجا جائے ڈی آنے کے لیے بھیجا جائے تو پھر تو ٹھیک ہے اگر خالی کیمیکل ایزامینر پر پاس بھیجا جائے تو وہ اپنے اس پرپس کو سرو نہیں کرتا اس کے لیے بھی لاہے دوہزار سترہ اس میں ملزم کو بری کر دیا گیا یہ پنجاب کا ایک کیس ہے جس میں یہ یہاں تک ہوا کہ جس بینچ نے اس کا فیصلہ سنایا اس نے آئی جی پنجاب کو بھی یہ سرپولیٹ کیا کہ لیپولس کو دیت کرو کہ وہ آئندہ اس طرح سے کیمیکل ایزامینر کو خالی ہومن پون کے لیے بلڈ کے لیے نام بار کرے بلکہ یہ سرالوجسٹ کو بلڈ گروپی کے لیے بھیجا جائے اور اس کے ساتھ جو ہے یا پھر ڈی ای اے کی لیے بھیجا جائے اس پہ دوسری سائیٹیشن ہے بیس سو چودہ ایس تی دوہزار چودہ ایس تی پیج ایک سو پندرہ اور پیرا ہے ایف نیکسٹ ہماری جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ملزمان اگر دو ہوتے ہیں تین ہوتے ہیں اور حجوم ہے لوگوں کا پندرہ بیس لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور باپ کھڑا ہوئے ہیں بیٹا کھڑا ہوئے ہیں مرمے والے کا بھائی کھڑا ہوئے ہیں اس طرح سے اگر مرخاندان کے لوگ کھڑے ہیں یا اس کے قریبی دوست کھڑے ہیں یا رشتہ دار کھڑے ہیں تو کسی نے اس کو چھڑانے کی کوشش نہیں کی اگر اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہیں یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ کسی نے چھڑانے کی کوشش کی کسی نے ان کو پکڑنے کی کوشش کی کسی نے شور شرابہ کرنے کی کوشش کی یا ان کے مضاحمت کرنے کی کوشش کی کسی نے اس کو مارا تو اگر یہ سب کچھ نہیں ہوا تو یہ بھی انیچرل ہے یا بھی یہ انیچرل ہے تو اس منافع بھی ملزمان کو اس کا مطلب ہے یہ لوگ موجود ہی نہیں تھے تو اس مناب پر منظمات کو بری کر دیا گیا وہ ہے دوزار دس پی سی آرہ کے بارہ سو انیس پیرا اے لہور اس کے بعد موقع سے بلڈ بلڈ جو ہے اگر کوئی مردر ہوا ہے تو بلڈ موقع سے ملے گا اگر آپ نے ڈیلے کر دیا تو بلڈ کشک بھی ہو گیا تو کم از کم بلڈ کے دھبے ملیں گے خون کے لشانات ملیں گے خون کے دھبے ملیں گے اور اگر موقع پر بلڈ نہیں ملا خون نہیں ملا تو بھی اس کا فائدہ جو ہے وہ ملزم کو ہوگا اور اسی طرح سے اس کیس میں یہ ہوا ہے کہ ملزم کو بری کر دیا گیا کیونکہ موقع سے بلڈ نہیں ملا تھا دوہزار پانچ پی سی آرہ کے پیج آٹھ سو تین اور پیرا ہے ہی یہ کوئٹا کا ہے نیکسٹ جو ہے وہ پوسٹ مارٹم پہ ہیں پولس نے ایک روٹین بنائی ہوئی ہے کہ پولس نے ایک روٹین بنائی ہوئی ہے کیا روٹین ہے کہ پوسٹ مارٹم جو ہے وہ صورت میں کرنا ہے کہ اگر ڈریکٹ ڈیڈ باڈی وہاں لے کے جائے جائے اور اگر ٹریٹمنٹ ہوئی ہو تو پھر نہیں اور یہاں پہ کوئی ایکسپلین نہیں کیا جاتا کہ کیوں نہیں کیا گیا اگر ایکسپلین نہیں کیا گیا تو وکیل سوال کر سکتا ہے اور جج پوچھ سکتا ہے کہ اس کا پوسٹ مارٹم کیوں نہیں کیا گیا جب پوسٹ مارٹم نہیں کیا جائے گا تو اس صورت میں بھی ملزمان کو فائدہ ہوتا ہے کہ یہ جانبوج کے اصل جو نیچر ہے جو اصل قیفیت ہے مرنے کی جو اصل وجہ ہے مرنے کی وہ پوسٹ مارٹم میں ظاہر ہوتی ہے قاز افریت وہاں سے ملتی ہے تو کیونکہ یہ پوسٹ مارٹم نہیں کیا گیا اس کا مطلب ہے کسی بات کو چھپایا گیا ہے اس پناہ پہ بھی ملزمان کو بری کر دیا گیا جیسا کہ دوزہ بس اسی ایم آر دس سو انتیس پیج کی اوپر ہے تو یہ اس طرح کے مینڈی فیکٹ ہیں پروسکیوشن کے کیس میں اور اگر یہ چھوڑے جائیں گے تو اس طرح سے ملزمان کو فائدہ ہوگا اور یہ پوائنٹس جو ہیں اگر ان پہ کاربند رہا جائے گا اور ان کو مضبوطی سے ان کے اوپر عمل کیا جائے گا کسی بھی طریقے سے اچھی تفتیش کی جائے گی اور لیکناز اور ڈیفیکٹ نہیں چھوڑے جائیں گے تو وہ پیس کامیاب ہوگا اور اسی میں ہی رولہ فلا ہوگا تو دوستو یہ تھا آج کا لیکچر اور انشاءاللہ یہ اگر آپ کو ہمارا لیکچر پسند آتا ہے تو آپ اس کو لائک بھی کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے اور اس پہ ہم اور بھی اچھے ٹاپک پہ لیکچر دے گے اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی کسی قسم کا ایسا ٹاپک ہے جس پہ آپ چاہتے ہیں کہ اس پہ لیکچر دیا جائے آپ نے کمیٹس دیں اور اس پہ وہ بھی لکھیں تو ہم انشاءاللہ آپ کے دیئے ہوئے ٹاپک پہ بھی لیکچر دیں گے تھاکہ سب دوستوں کے علم میں اضافہ ہو اسی کے ساتھ اللہ مستید مجھے موسیقی